جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لئے رہا ہے اللہ خوش ہو رہا جب سعید بن ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سعید بن ماز بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعید کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومی اللہ بھی اپری خود کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پہ جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہی جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی ہائے واہ یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میں پھر جواب دوں گا واپس کہیں جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قصر اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلاموں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے ہیں بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بجمرہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں وہ کہا نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں تسایا کسی کو پانیوں میں بہایا کسی کو ہواوں سے اڑایا کسی پر آگ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک سے ان کو راکھ کیا کب میرے رب میں کیا کچھ نہیں کیا وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنِ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحَ وَكَفَا بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کچھ کو نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنو گا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھوہ اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے وہ سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں اباں نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسی علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مرعیس علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحیاء زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان دابوت باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز برے گی امتی امت ایک آواز آئے گی امتی امت ایک دکھ بری ایک طرد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہوگئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی یہ تو محمد الرسول اللہ ہیں جولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے راک میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے کون سے امت ساری زندگی درگز بیچتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال بات نہ میری نسل کی قربانیوں کا تیرے معصوم بچے نیزوں پر چھڑک اس کا دیل کیا تم چند پونڈوں پر کیا ظلم ڈھاکے آئے دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جھاؤں اس نبی رحمت اس کامل اکمل نبی پر اس حدی رحمت پر میں کازِ الفاظ لوں ان کی تعریف کی دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے ہیں جال لین کو آگ میں ڈال دے انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشلنا رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دانگ دیکھے نہ طائف میں مکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کہ جنت میں نہ چلا جائے رضو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہہ لے تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے نگر میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا او بھائی ہمارا نیا سال شروع ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے ویسے تو جنور بھی اللہ کا بھی اللہ کا اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیو الول بھی اللہ تعالی کا دونوں یہ اللہ کے ہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا ہمارے ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تو نیوئیئر اب ہے ہمارا نیوئیئر رونے سے شروع ہوتا ہے کیسا اللہ نے نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نیوئی سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کیلئے نہیں ہوتا نیا سال آخرت کی تیاری کے لئے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا ایک سال اور جندگی سے نکل گیا اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کوئی کام کرنے کو توبہ کرنے کو اللہ کو راضی کرنے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شفت کو تو محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حسان میرے حوالے کر میں لوں گا تو نہ لے میں لوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب سواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں پھر میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پر دیکھے پیچھے لوں گا کسو کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پھنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے اور ساری قائنات کے دلح سردار بے ہوش ہو کے گھرے وہ آپ کے غلام زید انہیں نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑیوں میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گھر گئے خون زیادہ نکل گیا انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ باری عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیاد کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا انہوں نے کہا ہائی ہائی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا وہ پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھا علیکہ موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آسوا نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیش دیا کہنے کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی لیٹے پڑھا اسے کہنا ہے تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا کھا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تب آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے کہ میں نین واکہ ہوں اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لے گا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں وہ بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے اے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک اضاف قوضتی وقلت حیلتی وقوانی علی الناس اے میرے رب آج تُس سے گلہ نہ کرو آج تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی ایسے دشمنوں کے حوالے تُو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا تُجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے ساتوں آسمان لرز گئے ارش کام پھٹھا اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سکنڈ کے کروڑوں میں حصے میں حاضر یا رسول اللہ حکم فرمائے اُتْبِقَ عَلَيْهِ مُلَا عَشَّبَيْنُ یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے ہم چکی کی طرح یوں کر دوں گا آہ نبی رحمت نبی رحمت نبی رحمت ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گا ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گا اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں یہ کون سی امت ہے یہ کون سا اسلام ہے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کوں پہنچی کب تائف میں تائف میں تئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کوں پہنچی فرمایا تائف میں جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے اللہ کی منشا شامل ہے کر دوں کہ نہیں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان دے آئے لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من جو حد اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید قلمہ پڑھ جائیں میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا ما بعثت لاعانا میں لانتان کرنے نہیں آیا انما بعثت رحمتا میں تو رحمت بن کر آیا اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اب ان اوپر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں حل جل مچ گئی میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑکے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑکے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح زرہ زرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اذا السماع انفطرت و اذا الكواقع منتفرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہا ہے اذا زلزلت الارض الزلزالہ زمین پہ موت آ رہی ہے اذا السماع انفطرت آسمان مر رہا ہے اذا الشمس قویرت چاند سورج مر رہا ہے و اذا الجبال سویرت یہ پہوڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ قلم کرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیم سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوب سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہنشاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائیل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمندنبالوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھوڑنے والے پھوڑنے والے دسنے والے سب پر میرے اللہ کی شین شاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللہ